اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کو بائیو فلک ٹینک کے مطلق سارے انفرمیشن بتائیں گے کہ ٹینک کون سے سائز کے لگانا چاہیے اس کے اوپر کتنے ایکسپینس آتے ہیں اور یہ اپنے کتنے ٹینک لگائے ہوئے ہیں اور کس جگہ پہ لگائے ہوئے ہیں اور کون سی سیڈ اس میں ڈالنے چاہیے اور کتنا وزن گین کر لیتے ہیں اور ٹینک کے اندر جو ایریشن کا سسلہ کار ہے جو پیرامیٹر وہ کس طرح نظر چاہیے یہ ساری کلکی انفرمیشن ہم آپ کو دیں گے سب سے بہلے بائی کے چینل پر لائک اور سبسکرائب کر دیئے گا ویڈیو نیٹ تک دیکھئے گا بڑا مزہ آئے گا تو چلو چلتے ہیں ہم اپنے بلا کی طرف تو یہ لیں دوستو ہم نے یہ بائیو فلائک کے ٹینک لگا دی ہیں الحمدللہ ہمارے یہ پانچ ٹینک بائیو فلائک کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں وائٹر کی جو وائرنگ ہے وائٹ کلر کی یہ نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے ساری وائٹر کی وائرنگ ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس میں البو ساکٹے اور یہ ہینڈل وال وغیرہ بھی لگ چکے ہیں اور اس کے ساتھ جو گرین کلر کے دو انچ کے پائپ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایریشن کے پائپ ہے یہ بھی اللہمدلہ یہ سارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ ایریشن کا اور وارٹر کی انڈرگرونڈ کی جو ویرنگ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وارٹر چل رہا ہے پانی آ رہا ہے اس سسٹم میں اور یہ بائیو فلا کے ٹائنک کو ہم نے برنا بھی شروع کر دیا ہے اور اس میں اللہمدلہ یہ ایریشن کا سسٹم بھی لگ چکا ہے ابھی ایریشن کا سلسلہ کار بھی جاری ہوگا ابھی آپ اس میں نظر بھی آ رہے ہوگی اس میں فش بھی انٹر کی ہوئی ہے جی ابھی آپ دیکھیں اس میں ہم نے پنگیشیس فش انٹر کی ہوئی ہے جو ما شاء اللہ دو دو کے جی کے پیس اس میں انٹر ہیں اور اس میں یہ ایریشن کا سلسلہ کار بھی ہم نے شروع کر دیا ہے اور اللہمدلہ فضل و قرم سے اس ٹائنک کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ ایریشن کا سلسلہ کار بھی سارا چل رہا ہے اور اس ٹائنک کو ہم نے اب برنا شروع کر دیا ہے اور جو سامنے نظر آ رہا ہے جو پانی سے بھر رہے ہیں اور نیچے ایریشن چل رہی ہے اور درمیان میں یہ فریٹر لگا ہوا ہے اسی طرح یہ ٹینک ہم نے بیس بائی بیس کے بنائے ہوئے ہیں اس کا ایک جو بوکس ہے کھانا یہ سکس بائی سکس کا ہم نے رکھتے ہیں اس کو فولڈنگ کر کے اس کو ایک جگہ سے دو فوٹ کور کر کے ہم نے یہ جال کو فٹنگ کر دیتے ہیں اور چھے انچ کا لیپ کیا جاتا ہے اس کے اوپر شیٹ کو فولڈنگ کرنے سے لیے تاکہ اس کو پکر مضبوطی سے ہو سکے اور اس کے اوپر چاروں طرف گوہ رنگ لگایا جاتا ہے سریعے کا جس سے یہ ایک دوسرے کی پکر میں مضبوطی ہو اور نیچے یہ ایک ہینڈل وال لگا دیا جاتا ہے وہ فیلٹر ہے سامنے وہ فیلٹر سے پانی نیچے درینش سسٹم سے یہاں سے یہ پانی باہر جانا شروع ہو جائے گا آپ اس طرح کا سسٹم لگائیں کہ پانی جو سب باہر جانے کی سپیڈ بھی تیز ہو اور پانی آسانی سے نکل جائے اور درمیان میں فیلٹر لگا ہو اس کے سراک ہول بھی بڑے ہو تاکہ پانی تیزی سے اور جو اس کے اندر جتنا بھی اس کے اندر جو بھی کچھرا بگرہ کٹھا ہو جاتا ہے یا فش کی جو ویسٹی جائے وہ کٹھی ہو جاتی ہے وہ سارا کچھ اس میں آسانی سے باہر تیزی سے جا سکے اس طرح ہم نے وہ دیکھیں سامنے وہ پائپ لگا دی ہیں ایریشن کا اس کے ساتھ ہم نے نیچے یہ لینٹھن لمبائی میں لگا دی ہیں اور جہاں جہاں ہم نے جتنا جتنا ایریشن سسٹم چاہیے تھا وہاں وہاں ہم نے ٹینک کے ساتھ سے اپنا ایریشن سسٹم لگا دیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا پائپ لگ چک ہے اس کے ساتھ یہ پائپ ہم لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ یہ نوزل ہوتی ہے نوزل کو یہ فٹنگ کیا جاتا ہے اندر سے اندر سے فٹنگ کر کے اس کو لینٹھی کر کے آگے تین انچ کا ایک رول بھی ہوتا ہے اور ہمیں اس طرح کے ساری کنڈیشن کے ایریشن کا سسٹم لگا دیتے ہیں جی اس کے لیے ایک وارٹر کا بورکہ ہونا بڑا ضروری ہے آپ اتنا وارٹر کا بورکہ روالیے گا کہ پانی آپ کو نیچے سے جو آ رہا ہے اس کا آپ نے چیک کر لیں کہ پی ایچ کتنا ہے اس کا اور پانی کو لبارٹری میں چیک کر لیں اور پانی کی یہ دیکھیں کہ پانی صاف ہے کس طرح کی ایک فش کو کس کنڈیشن میں دیا جاتا ہے یہ ہم نے ایک دو انچ کا نیچے بورک روائے چار انچ کے پائپ ڈالے ہوئے اس میں دو انچ کا یہ دو انچ کا پانی سے باہر آتا ہے اور اس طرح ہم نے یہاں ایک بورک روائے یہ ہم نے نیچے سے وائرنگ سا رہی ہو پام کی طرف جا رہی ہے سامنے ہمارے بائی فلا کے ٹینک لگے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے ایکسٹر ٹینکوں کے لیے ہمارے پائپ اور رنگز بگرہ بھی آ چکے ہیں یہ دیکھیں یہ ایریشن کی ٹوب ہے جس سے ایریشن پرپر طریقے سے نکلتی ہے آپ نے ٹوب پر چیز کرتے ہیں وقت خاص طور دیان رکھ رہے ہیں کہ آپ کو ٹوب دو نمبر تو نہیں دی جاری ہے یہ لچک دار ہوگی تو اسی نرم ہوگی ہارڈ نہیں ہوگی اور اس میں چھوٹے چھوٹے آپ ذرے دیکھ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے سروخ دیکھ رہے ہوں گے یہ ایریشن کی ٹوب ہوگی اس میں ہم ایک طرف یہ آپس میں ہم نے باندھ دیا یہ تین فٹ کا ہم نے دیرا سرکل بنا دیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ تین فٹ کا بنا کے پھر اس کے اندر ہم نے آگے یہ پائپ لگا کر نوزلیں لگا کر یہ کمپلیٹ کر چکے ہیں ابھی ہمارا سسٹم یہ آ چکے ہیں ہم یہ بھی دوسرے ٹینکوں میں لگائیں گے ابھی تو آپ یہ دوسرے ٹینکوں کا ہمارا ایریہ یہ دیکھیں یہ ہمارا سارا ایریہ ہے جہاں ہم نے پندرہ ٹینک لگانے ہیں اور ابھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ہمارے ایک روہ میں پانچ ٹینک لگے ہوئے ہیں تو اس روہ میں پھر آگے پانچ ٹینک لگے گے پھر اس سے آگے پانچ ٹینک لگے گے یہ ٹوٹل ہمارا پندرہ ٹینکوں کا ماشاءاللہ سیٹ اپ ہوگا اور ہمارا ڈریس ہے شیخ پڑا موٹر وی انٹرچینج گجرہ والے روڈ پہ ہمارا سیٹ اپ ہے جس بھائی نے وزٹ کرنا ہو یا انفرمیشن چاہیے ہو تو ہمارا ہے نمبر پہ رافتہ کر کے ہمارے فارم کا وزٹ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے زیرو تین سو اکیس سات نو نو سات زیرو زیرو پانچ یہ دیکھیں بھائیان یہ ہم نے اس طرح کیے اس میں انڈرگروڈ ویڈنگ کر دی ہے پائیٹ کی دو انچ کی واتر کی وائٹ کلر کی اور جو اس میں گرینچ کلر کی نظر آ رہی ہے یہ ریشن کی ہے اس طرح آگے ہم نے یہ انچ کے ساپ سے اس کی ویڈنگ کی ہے یہ ہم نے ایک طرف سے پوائنٹ چھوڑ دی ہیں اب یہ وہ آگے بھی آت دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہ دوسرے ٹینگ لگانے کے لیے اس طرح کی ہم نے ان کو آگے ایک طرف سپیس لگ دی ہے اس کا ایڈیا چھوڑ دی ہے اس کے کنیکشن اس طرف سے ہو جائیں گے ابھی ہم نے یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک موٹر لگائی ہوئی ہے اس کی ایریشن کی یہ دیکھیں آئے بارش ہی ہو رہی ہے موسم کافی انجوائی والا بھی ہے تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا قبر کیا ہوا ہے یہ ہمارا ایریشن کا سسٹم ادھر سے پاہت ادھر سے ہم نے وال کو اپن کر دیا ہوا ہے ادھر سے یہ دیکھیں پانی اندر گر رہا ہے اور اندر فش بھی ہے اور اندر ایریشن کا سسٹم بھی ہے ابھی ہم فش کو جب تھوڑا سا یہ بر جائے گا فیڈ بھی یوز کروائیں گے اس میں فلوٹنگ فیڈ ہوگی ٹو ایم ایم کی جو فش یوز کرے گی جو بائی بھی ٹینک بنوانا چاہ رہا ہو یا ہم سے انفرمیشن لے رہا ہو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم ان کو ٹینک بھی بنا کے دے دیں گے اور بائیان جب بھی آپ ٹینک بنوائیں گے آپ ٹینک بیس بے بیس سے کم ٹینک نہ بنوائیں بیس بے بیس کا درہ سرکل لازمی ہونا چاہیے اس میں فش کی گروہت میں بہتری بھی آتی ہے اس میں فش کی کوانٹی بھی زیادہ ڈالی جاتی ہے اور اسی طرح کسی بھی چیز میں کمپرومائز نہ کیجئے گا کیونکہ اس کے اندر پینتیس چالیس ہزار لیٹر پانی ہوتا ہے شیڈ جو بھی لگانے کے لیے وہ اچھا ایکسپیرینس والا کاریگار ہونا چاہیے فیلٹر پراپر طریقے سے لگے ہونے چاہیے پراپر طریقے سے لگے ہونے چاہیے ایریشن کا سسٹم آپ کا پراپر طریقے سے ہونا چاہیے اور اس میں جو پیرامیٹر ہے وہ آپ کو لازمی پتا ہونا چاہیے کہ ہمونیاں کس طرح کنٹرول کرتے ہیں اس کا پی ایج کتنا ہے اس کا ڈیو کتنا ہے اس کا نائٹریڈ نائٹریجن اور اس کے اندر جو بائیو فلاغ کے اندر اس کا فلاغ ڈویلپ کیا جاتا ہے اس میں کتنا بائیو فلاگ ڈیویلپ کیا جاتا ہے وہ آپ کو ساری انفرمیشن پتا ہونے چاہیے کہ جو اس کے اندر فلاگ بنتا ہے وہ کس چیز سے بنتا ہے آپ کو ملائسز کا سالٹ کا اور پروبیٹی کے یہ ساری انفرمیشن آپ کو پروائیڈ بھی کر دیں گے اور آپ کو پتا بھی ہونے چاہیے اس سے فید فش ساری گروہد کرتی ہے آپ کو کمپلیٹ پیرامیٹر بھی پتا ہونے چاہیے یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک ٹینک میں پانی بار کے چھوڑ دی ہے اب ہم یہ ٹینک کو چیک بھی کریں گے کہ یہ ٹینک میں کوئی لیکی بھی گیا رہا تو نہیں ہے یہ فلٹر سے اوپر سے بار دی ہے تو الحمدللہ یہ دو دن سے بڑا ہوا ہے کوئی اس میں لیکیج نہیں ہے اسی طرح اگر ہم اس ٹینک میں آجے یہ بھی ہم نے فلٹر سے اوپر تک بڑا ہوا ہے یہ بھی ٹینک کمپلیٹ ہے اس میں لیکیج کوئی نہیں ہے اگر لیکیج ہو تو یہاں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے نیچے آپ کا ہارڈ سسٹم ہونا شاہی ہے تاکہ پانی کا وزن ڈالے تو نہ فلٹر بیٹھے اور نہ ہی آپ کی جگہ نیچے سے کوئی مسئلہ مسائل ہو اسی طرح یہ ہم نے باہر کی طرف پائب لگا دی ہیں یہ دیکھیں ہم نے ساڑے راستوں میں دو دو فٹ کا اس میں سپیس دی ہوئے تاکہ گزرنے میں آسانی اور فیڈ ڈالنے میں کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جو بھی بائی نیو والا ہو وہ سیڈ جو بھی انٹر کرے وہ تھوڑا سا بڑے سائز کا سیڈ انٹر کر لے تقریباً تین چار انچ والا تاکہ اس کو جو چھوٹے سائز میں دشواری آتی ہے جب مشکلات کا سامنا وہ نہ اس کو کرنا پڑے اور اس کو ساری آپ سٹیڈی کر کے یہ کام شروع کریں الحمدللہ یہ بہت ہی اچھا بزنس ہے پاکستان میں یہ فش کی گروہت کے لیے اور کم ایڈی میں زیادہ فش ڈویلپ کی جاتی ہے اور یہ سارا بائیو فلاک کے ٹینک میں آپ کو ریڈی میٹ سسٹم ہوتا ہے آپ باہر آسانی سے ہر چیز کو دیکھ کے آپ اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ بھی کر سکتے ہیں یہ وارٹ ٹینک کے لیے آپ کو ایک ڈی پی کا ہونا بہت ضروری ہے جب ڈی پی لگی ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے اس میں جو فیس آ رہے ہوں وہ بھی آپ کو پتہ چاہ جائیں کہ کتنے فیس آ رہے ہیں اس میں بریکر ہارڈ قسم کا لگنا ہو چاہیے جب بھی آپ اس ٹینک میں سیڈ پر چیز کریں تو کچھ ایکسپیرینس والے بندے سے اور اچھی کوالٹی والا سیڈ ڈالیں چاہے کم کونٹی میں ڈال دیں تاکہ آپ کو موٹیلٹی کے ریشوز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو کم ہو سکیں اور اس میں فش کی گروت میں بہتری ہو سکیں اور اس میں آپ کو پیرامیٹر آپ کو جب آ جائیں گے جب آپ کے پیرامیٹر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں پانی میں تو آپ کو پانی کا فی دیر تک باہی نکالنا پڑتا ہے روز پانی نکالنے کا کوئی مسئلہ مسائل پیش نہیں آتا موسیقی ہم نے آپ کی ساری اپنی شمیشن دی اور موسیقی سے ہماریٹر کمپلیٹ ہو دیں تو اس کے اوپر ہم ساری بھنکی کریں اس کے پیرامیٹر کمپلیٹ کر کے اس کے اندر کتنے بھی جو ملاشیز اسمار کیے دیتے ہیں جو اس کے ادر ہم ہونے کو اس طرح پر دیں یہ ساری چیزیں آپ کو پانی کریں بھی شادت کروں اس کے بارے میں آپ کی ساری اپنی شمیشن اور فیزیکل ٹیکٹیکل کر کے بھی ہم آپ کو دنائیں گے اور کسی کے ساتھ بھی ہے مجاند دیں وہ اپنے یاد رکھے گا آپ کو پیدا ہوگی